رب العالمین دی حمد و سنہ دو بعد کریم نبیہ کلیہ صلات و سلام دی بارگہ دی اندر حدیعہ درود و سلام دا نظرانہ بشکرون دو بعد رب کے نا دی بارگہ دی اندر دوا گوہا اللہ تعالی منو حق سچ بیان دی توفیق عطا فرمائیں سن کے سنا کے منو توانو سنو سب واللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائیں دوستان دی فرمیش دی مطابق آئی دا جمعہ دا مبارک دا موضوع سیدہ ایک اناد مخدومہ ایک اناد پیارے حبیب دی پیاری بیٹی سیدہ ایجبہ تاہیرہ آلیمہ فاضلہ سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ عابدہ ذکر و خیر کر کے اپنے واسے نیکیان دا زخیرہ جمع کرن دی کوشش کرانگی اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائیں تو عزیزان مدرم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید دی اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیضہب انکم الرجسہ اہل البیٹ ویطہرکم تطہیرہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب دی گھر والے نو مخاطب فرمایا نبی دی آل نو مخاطب فرمایا کہ جندہ ترجمہ سادے یہ لفظہ اندر مفہومے بندہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پالیتی نو حکم دیتا اور ہر بندے نو حکم ہے کہ پالیتی تو دور رہا جائے پالیتی تو دور رہو پالیتی دے قریب نہیں جانا پر رب کعبہ دی عزت دی قسمیں جدو نبی دی آل دی واری آئی نبی دے گھر والے دی واری آئی اللہ رب العالمین نے قانون بدل دیتا اللہ رب العالمین نے ایک قانون ختم کر چھڑیا فرمایا کہ پالیتی نو حکم دیتا ساڑی اور دوہاڑی اور میری گاہ لائی اللہ نے فرمایا پالیتی دو تو سی دور رہو پر جدو نبی دی آل دی واری آئی رب کینات نے فرمایا کہ پالیتی ہونو نبی دی آل دو تو خود دور رہا پالیتی نو حکم دے چھڑیا کہ تون نبی دے گھر والے دے قریب نئی جانا سانو اور دوانو اور مینو حکم ہے اسی پالیتی دو دور رہیے پر نبی دی آلو حکم نہیں تسی پالیتی دو دور رہو بلکہ پالیتی نو حکم ہے کہ تون نبی دی آل دے دور رہ اے پالیتی نو حکم ہے تو حزیزہ نے محترم اس وجہ دینار نبی دی آل دی بڑی شان ہے کہ سیدہ فطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا زہرہ کلی نو کیا جاندہویں آپ نے سیرت مبارکہ آلہ آپ دا اخلاق آلہ آپ ام المومینین سیدہ ام المومینین حضرت امی عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ فرما دیا نے کہ سیدہ فطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ دا بولنا آپ دا چلنا آپ دا بیٹھنا آپ دا اٹھنا آپ دا کھانا ہر چیز مصطفیٰ دی مشابہ سی مصطفیٰ دینار مل دی سی ہر چیز مصطفیٰ دینار مل دی سی اس سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا واحد ایک شخصیت سی کہ ہر چیز کوئی بھی نبی دی آل بچوں انہا مصطفیٰ دی مشابہ نہیں سی جنہا سیدہ زہرہ پاک سی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی اس بیٹی دی سابزادی دی شان ایسی کہ جدو مصطفیٰ کدرے سفر واسے جاندے سی تے سب تو آخر وچ اللہ اپنی پیارے مصطفیٰ اپنی بیٹی نو مل دی سی سب تو آخر وچ اور جدو واپس آن دی سی تے سب تو پہلے زہرہ پاک نو مل دی سی سب تو پہلے زہرہ پاک نو ملن واسے انہا دے کاران دی سی اللہ دے نبی نے جنہی دفعہ بھی سیدہ زہرہ پاک دے ویڑے گینے کہ قدی بھی بغیر اجازت تو نہیں کہا جدو بھی گینے سیدہ زہرہ پاک دے حیاتی بجا دینا انہا دے پڑھتے دی بجا دینا آپ نے دروازے دے دستک دے کی آپ دے ویڑے گینے دستک دیتی پھر ویڑے گینے اس سیدہ زہرہ پاک دی شاہ نے کہ نبیہ دا امام جنہ دے رستے بیچ اللہ دے پغمبر انتظار کرن جنہ دا عدب فرشنے کرن او مصطفیٰ ام المومینین امی عیشہ صدیقہ فرما دیاں نے کہ اللہ دے نبی جدو کھر ویڑے چوندی سی سیدہ زہرہ آنیاں سی اللہ دے نبی عدب بیچے کھڑے ہو جاندے سی اللہ دے نبی عدب بیچے کھڑے ہو جاندے سی او مصطفیٰ گریم علیہ السلام مراج دی رات مسجد اکساد مجھے گئے میں ایک لاکھ کمو پیش چوی ہزار اللہ دا نبی جدو اللہ دے نبی مسجد اندر داخل ایک لاکھ کمو پیش چوی ہزار اللہ دا نبی کلیم اللہ خلیل اللہ سفیب اللہ خطیب اللہ سارے دے سارے اللہ دے نبی دے عدب بیچے کھڑے ہو گئے نے سارے دے سارے سارے دے سارے اللہ دے نبی دے عدب بیچے کھڑے ہو گئے نے پر قربان جاندے سارے دے سارے سارے دے سارے اللہ دے نبی دے عدب بیچے کھڑے ہو گئے پر اوہ نبی آدھا ایمام ایک ہستی وے جنہ نام فاطمہ وے جو دمیان دیوے نبی آدھا ایمام کھڑا ہو جاندہ جندہ واسے ایک لکھ کم و پھر چوی ہزار پیغمبر کھڑے ہو رہے نے نبی آدھا ایمام دے استقبال گیتا جا رہے ہیں پر رب کعبد عزتی قسمیں جدو سیدہ زہرہ پاگانیہ نے نا اللہ دے نبی زہرہ دے عدب بیچے کھڑے ہو جاندے اپنی جگہ دے بٹھاندے نے اے سیدہ زہرہ پاگدی شان حضرت اے سیدہ زہرہ پاگدہ مقام اللہ نے رتبہ دیتا دے کہ نبی آدھا ایمام بھی کھڑا ہو جا رہا جنہی بچی شان والی ہوئے بیٹی شان والی ہوئے مقام والی ہوئے وقت دی شہزادی بھی ہوئے پر قدی اینی ہوئے کیا کہ باپ ہوندے استقبال ویچے کھڑا ہوندہ ہے پر اللہ دی عزت دی قسم کہ نبی آدھا ایمام بھی زہرہ پاک واسے کھڑے ہو جاندے نی عدب ویچے کھڑے ہو جاندے نی کھڑے ہو جاندے کھڑے ہو جاندے کھڑے ہو جاندے پہلے ہوندی کریمین جنتی نوجوانہ دے سردار نے عابد خامد کل ایمانے عابد باپ رحمت للعالمین ماجڑی ہوتی اولاد دی جنت ماد قدمہ دے تھلے ہوتی ایک جو میں سمجھ دے جائے توجہ رکھیا جو سن کے ایمان تازہ پھر گج کے سبحان اللہ کہنا ہوئے فرمایا سب دو پہلے کہ ماد قدمہ دے تھلے اولاد دی جنت دیئے کہ جھڑو سبحان اللہ جندی 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 جنت ماد قدمہ دے تھلے ہو دے بولے نا سبحان اللہ ماد قدمہ دے تھلے ہو دیئے جنت اولاد دی باپ واسے بیٹی رحمت بنکیاں دیوے باپ واسے بیٹی رحمت بنکیاں دیوے خامد واسے عدہ ایمان بنکیاں دیوے قربان یاوہ یاوہ مسلمان ابائیو سیدہ زہرہ باغیوں سیدہ نے قربان جاوہ سیدہ زہرہ باغیوں اللہ دے نبی وقت دے گھر وچی آئیانے اللہ دے نبی واس رحمت بڑھ کی آئیانے اس نبی واس رحمت بڑھ کی آئیانے جنن واللہ وامہ ارسلنہ گئی اللہ رحمت اللہ عالمین جنن واللہ رب العالمین رحمت اللہ عالمین بڑھ کی بڑھ جائے اس نبی واس زہرہ رحمت بڑھ کی آئیانے چڑا نبی خود رحمت اللہ عالمین اس نبی واس زہرہ رحمت بڑھ کی آئیانے او مسلمار بائیوں آدی اولاد جن دی جوانہ دے سردار نے جن دی جوانہ دے سردار نے قربان جاوہ مسلمار بائیوں سیدہ زہرہ رحمت بڑھ کی آئیانے سیدہ زہرہ رحمت بڑھ کی آئیانے سیدہ زہرہ رحمت بڑھ کی آئیانے سردار نے اور دا دی سردار نے قربان جاوہ جدو خاندی ملکیت وچ گئی اے خاند واسے اے کتہ ایمار بڑھ دیوے اے جو دوارت اپنے خاندن کا وچ چلی جان دیوے اندے واسے اتہ ایمار رحمت بڑھ دیوے قربان جاوہ مسلمار بائیوں سیدہ زہرہ رحمت بڑھ کی آئیانے جڑا خود کل ایمار دے جڑا خود کل ایمار دے اس علیوہ سے اتہ ایمار بڑھ کی گئی اے جو لوگ کہنے نے آپ دے کھر والیاں دے بھی منکرنے کوئی آل دے منکر کوئی اصحاب دے منکر پر قربان جاوہ سنیا تیرے یقید توں اللہ دی عزت دی قسمی سی نبی دے در والیاں دا بھی حیاء کرنے یہ نبی دی آل دا بھی حیاء کرنے یہ نبی دی آل دی گل آ جائے پھر بھی سینہ تار کے اسی سبحان اللہ کہنے یہ نبی دی اصحاب دی گل آ جائے پھر بھی سینہ چڑھا کر کے سبحان اللہ کہنے کیونکہ اسی دے کسے دے منکر ہائی نہیں جیڑا میرے نبی دینار مل گیا چیک کالے رنگ دا بلالی کیوں نہ ہوئے اسی اندہ نام سوڑ کے بھی سبحان اللہ کہنے اسی وجہ دے نا را سیدہ نسبت والے وہاں اسی دے منکر کسے دے ہائی نہیں پڑھاو مسلمان آبائیوں سیدہ زہرہ با او زہرہ جنہ دے کھروا لیا ہے پوری جنت مل لیوے پوری جنت کردہ کر لیا ہے قربان جاوہ مسلمان آبائیوں سیدہ زہرہ با ایک دن مصطفیٰ آیا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا بیٹی زہرہ کھر ویچ کچھ کھانو ہیوے آپ نے فرمایا بابا کچھ بھی کوئی نہیں کھر ویچ کھانو کچھ بھی کوئی نہیں اللہ دے نبی نے جنہیں گل سنی ہم سائی بی بی آگئی جاند روٹیاں نے توڑا جا سالہ نے زہرہ باگ کو لیا ہے گینین زہرہ میں بیکھی آوے تیرے بچے بھی پکھنے تم ایک نا دینا دی روٹی کوئی نہیں کھا دی لہا میں تیرے باستے روٹی لے کی آئی ہا تیرے باستے روٹی لے کی آئی ہا جو تو زہرہ باگ نے نا ایک گل انہوں نے سنے اس بی بی دی محبت انہوں بیکھیا آپ نے روٹی رکھ لی تیرے حسنان کریم ان کے اندرے ہیں اما روٹی سانو دے اما روٹی سانو دے اسی بھی کہی تھی آڑیاں نے بکھے وہاں اما سانو دے دی اسی کھا لیے پر ماں سے ماں نے کہا بیٹا نہیں میں پہلے اپنے باپ نو بلاواں گی انہوں نے بلا کے پھر کھلاواں گی آپ نے کی گیتا ایک کپڑا لیا کپڑے دی ویچے روٹیاں بند گی دی ہیں ویچے سالن رکھ دیتا امام حسین حکم جتا چل پتر اپنے باب محمد نو بلا کے لیا اپنے باب نو بلا کے لیا قربان جاوہ مسلمان بائیوں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین پاک جارے نے اللہ نے نبی نو بلا کے لیا آئے میرے نبی نے فرمایا زہرہ کی گلے زہرہ پاک نے عرض کی دیا آقا آجو میں دستر خان لا نیوہ سوڑے روٹی کھا لے سوڑے میں دستر خان لا نیوہ روٹی کھا لے دستر خان لگیا نقوی دی آل بیٹھی وے جدو پونا ہٹایا زہرہ پاک فرمایا اللہ دی عزت دی قسم جنہ حمسائی دیکھے گئی تھی انت دے کئی گناہ سالنا زیادہ پہ نظر آنا قربان جاوہ اللہ دی نبی نے فرمایا خود بھی کھاندہ نبی دیکھر والے نے بھی کھاندہ مولا علی نے بھی کھاندہ بچیاں نے بھی کھاندہ سیدہ زہرہ پاک نے بھی کھاندہ میری صدقہ نے بھرمایا زہرہ جلدی گارے روٹی لے جاؤ اپنے اردہ گرد جنہیں ہم سائے اس بدار وچ جنہیں لوگ رہن دے انہ سارے آنوں دے آو سارے آن دے گھر وچ کھاڑا چلا گیا ہو اللہ وقت پر کبھی نہ آو زہرہ پاک فرمایاں نے سالنا روٹی ایسی خود بھی کھاتی وے ملے والے آنے بھی کھاتی وے مکیاں کوئی نہیں سارے دا سارا فیض نبی دی بیٹی دے ہتھ دا کمال سیدہ زہرہ پاک نے ہتھ دا کمال فرمایا کہ نبی دی بیٹی دے ہتھ لگیا تو قربان جامہ اس سالنند ویچ بھی بھرکت پہ گی روٹیاں ویچ بھی بھرکت پہ گی چند روٹیاں سے ایک کولی سالنند دی ہوئے گی پر پورا محلہ کھا رہے آئے خود بھی زہرہ پاک نے بچیاں بھی کھا دا تو قربان جامہ کمالیں بکھو کہ محلہ بھی رج گیاں خود بھی رج گیاں پر سالنند ویچ بھی فرق نہیں پیا اے زہرہ کون کون زہرہ ہے مصطفیٰ دے دلدہ چیند قرار فا دی ماں ہے مصطفیٰ دے دلدہ چیند قرار فا دی ماں ہے مصطفیٰ دے دلدہ چیند قرار فا دی ماں ہے مصطفیٰ دے ہے مصطفیٰ دے آل دینار محبت آگیوں نے گج کے حدتہ نو بلاند کر کے کہنا میں ہے علی دے گردہ سنگار کون فاطمہ یا رسول اللہ لبیگ 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 یا رسول اللہ کون فاطمہ مصطفیٰ دے ہے علی دے بیگ لبیگ دو سگار فاطمہ نبی دے دل دا چین دے کرا سیدہ زہرہ باگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا برا محلہ بھی کھا گیا میں بھی کھا دا میری آہلیں بھی کھا دا بچیاں بھی کھا دا پھر اللہ دی عزت دی قسمیں سالن ویچے روٹی ویچے فرق نہیں پیا ایک کمال زہرہ دے دست مبارک دا حد مبارک دا کمال کربانے جا ہوا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا جدو آخری بھی لا آیا زہرہ باگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ نے ملایا بیٹی فاطمہ جی بابا فرمایا قریبا قریب ہوئی آپ نے سیدہ ام المومینین حضرت امی عیشہ صدیقہ آپ منظر ویخریہ نے آپ فرما نے میں ویخریہ ہوا زہرہ باگ نے سرکار نے کھول بلایا تک کرنے وچے کچھ گاہ لکھئی گاہ لکھئی نا زہرہ باگ نے یہاں کھنچو ہنجو آگئے یہ تو ہنجو آئے نا تو پھر میں نے مصطفیٰ نے فرمایا زہرہ در اکان قریب کرنا پھر کچھ گاہ لکھئی تھی تو سیدہ زہرہ باگ مسکرہ پہنیا سیدہ زہرہ باگ مسکرہ پہنیا او مسلمان بھائیو ام المومینین ازدی امی اشہ صدیقہ رضی اللہ خدا علیہ لو انہاں فرما دیانے میں زہرہ باگ نو بچیا زہرہ اللہ دی نبی نکی گل کی تیوے سیدہ زہرہ باگ کہنے فرما دیانے اے ام المومینین جی اے میرے دی نبی دے درمیان مجھے راز ہے اے کچھ رازیاں گلانے جو دو میری سرکار داوی سال مبارک ہویا اللہ دی نبی زاری دور دنیا بے بڑھدہ کر دے پھر امی ایشہ نے پچھیاوے اے فاطمہ دس دے سے یہ کیڑی کا یسی جڑی گل اللہ دی نبی نے تیرے کم میں چکی تی سی زہرہ باگ نے فرمایا سرکار نے فرمایا سی بیٹی میں دنیا تو جانوالا اے دن میں گل رو بھئی فرمایا بیٹی حسی کیوں سی فرمایا اس وجہ دے نار اللہ دی نبی نے فرمایا زہرہ رونا میرے تو بعد سب تو پہلا تو میں ملے گی میرے خاندان ویچو تو یہ بیٹی جڑی سب تو پہلے میرے لار ملاقات ہوئے گی تو میں نو ملیں گی فرمایا اے اللہ دی نبی نے تصیح انہوں موت دی خبر تک کسے بندے کنو بھی کونی جبریل کنو بھی کونی موت کنو ہونی تے کنو نہیں اے اللہ دا حکم ہونا ہے اسرائیل پہنچ جانا ہے تے جبریل نو تا نہیں نا پتا اللہ دے نبی نے اپنی وقدہ بھی پتا سی تے زہرہ باگ دے وقدہ بھی پتا سی پتا لگیا یہ لوگ میرے نبی دے علم تے نکتہ چینیاں کر دے لنا اللہ دی زدی قسم میں میرے نبی دے اسے گالنے ہونا تا جواب دے چلیا فرمایا کہ میرے نبی نے تُسی علم غیب دیاں کرنا کر دے لوگ کہا دے وقدہ بھی پتا کہ مرنا پہلے کنے تے با بچ کنے لگا پہلے کہ مرنا تے با بچ کنوں موت آنی یہ اے تے میرے نبی نے سارے ہمیں خبر آنے عزیز دانے موت دروں میں سیدہ زہرہ پاک دے پڑھ دے دی اگر گالے کر دے جائیے نا تے سیدہ زہرہ پاک آپ دے پڑھ دے دا علم ایسی قربان جامعہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا آخری میں لائیا اللہ دے نبی دے آخری میں لائیا جدو آخری وقت آیا مہودہ وقت قریب آیا ایک اسرائیل فرشتہ آیا اے جیڈا مہود لینوالا فرشتہ آیا دروازے دے تستک دیتی میں اللہ دے نبی دے جدو جدو دروازے دے دستک دیتی گئی اللہ دے نبی نے فرمایا اے سیدہ زہرہ پاک نے پچھیا اے اون والے آکھوں نے ادر جواب دیتا زہرہ میں مسافرہ حرمایا میں مسافرہ دوسرا دن ہویا سیدہ زہرہ پاک نے فرمایا اببا جی آرام کر رہے ہیں چلے جو دوسرا دن ہویا پھر آ گیا دستک دیتی فرمایا کون زہرہ میں مسافرہ آیا بابی نے ملنواسی آیا توڑے بابی نے ملنواسی آیا پھر فرمایا کہ بابا آرام کر رہے ہیں پھر آ جایا تیجہ دن ہویا پھر دروازے تے دستک آئی کچھ یہ کون فرمایا مسافرہ سیدہ زہرہ پاک فرمان لگیا چلے جو بابا آرام کر رہے ہیں اللہ دے نبی نے آواز دیتی زہرہ کون ہے حضور ایک مسافرہ تین دنوں گہنے آ رہے ہیں اللہ دے نبی نے فرمایا بیٹی دروازہ کھوڑ دے انہوی آرام دے انہوی آرام دے اے اووے جیڑا عجد کر کسے دے بوئے دی اجازت نہیں مانگی بابا کون ازرائیل تے بابا پھر میری گلوں کیوں پچھ داوے اللہ دے نبی نے فرمایا زہرہ اے تیرے پڑھ دے دا حیاتی وڈا دے نار تیرے دروازے دی تحلید میں لنگ سگدہ ایک دن اللہ دے نبی پھر آئے فرمایا بیٹی کھا رہے ہیں چک کچھ کھانو ہے فرمایا بابا کچھ بھی گوئے نہیں اللہ دے نبی مسجد وچ گئے مسجد ربوی دی اندر دوا کرنا اللہ تعالی سب نو زیارت فرمائے کیا چھڑو آمین جیڑا جیڑا مدی اے سیدہ زہرہ پاک اللہ دے نبی نے بچیا زہرہ کھانوے چک کچھ ہے ارز کتی حضور کچھ بھی نہیں اللہ دے نبی حیثت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عمر پاک عثمان پاک مولا علی پاک کچھ صحابہ دیگر صحابہ بھی سے آپ نے فرمایا آؤ جزرہ ایک کام جانا ہے چلو آؤ میرے غلاموں چلی گئے میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم چل بینے چل دیا چل دیا جنوبزار مدینہ دیا گلیا میں مدینہ دیا گلیا کیا آبادہ اونا گلیا دیا جنہ گلیا دیچ محمد عربی طردہ جنہ گلیا دیچ زہرا دا بابا چل دا اللہ دے نبی جا رہے حضرت ابو سر گفاری دا درواز آیا آؤ آؤ فرمانے میں وکی آؤ اللہ دے نبی دا گزر خوشبو آئی اللہ دے نبی دی خوشبو آئی میں دروازہ کھولیا اردگیتی سوڑیا میرے بانی کر دے میرے ویڈے بھی ذرا پڑا اے رحمت بھرا قدم رکھ دے ہو تو میرے جو غریب تھے نمانے تھے سوڑیا بڑی شفقت ہوئے گی تو میرے علمانہ بھائیوں اللہ دے نبی نے فرمایا ہے چلو ٹھیک ہے ابو ذرا پڑا فاری دے ویڈے گیا میں کہا قربان جامع ابو ذرا پڑا فاری تیرے مقدران دو اللہ دی زدی قسم جندہ ویڈے دے اندر مہمان رب دا یار بن گیا زہرہ بھاگ دا بابا آج تیرے ویڈے آ گیا ہوئے تو پھر اسی بھی نا صدا کر لئیے حیزاؤک محبت نہ کر سبحان اللہ جیڑا جیڑا چاندہ ہے نا کہ سونا کملی والا زہرہ دا بابا ویڈے آ جائے ساڑے ستے مقدر جگا جائے اور ذرا گج کیا پڑے حتہ نو بلند کر کے کہا سبحان اللہ پڑ میرے نار بابا سے بلند بھی پڑنا تسی پڑھوں گے نا بیمار بندے نو مافی ہے جیڑا نہیں پڑ دا انو بھی مافی ہے تو جیڑا کرو نیدگار کیا ہے میں کاری دیا کھم دے بولا رہا نہیں اوہ نو بھی مافی ہے تو جیڑا جیڑا دیل ویڈے شش کے مصفادی شمہ جلا کے بھائٹا ہے وہ اپنے ہاتھ بلند کرے ذرا منو اپنے اپنے ہاتھاں دی زیارت کراؤ اے میں ہاتھ پتا کیوں کھڑے کرائیں نے کہ جنہیں اچھی پڑنا میں سارے پڑھوں گے نا انہوں نے آنڈی گوانڈی نے نگاہ مارنی ہے کیڑا وعدہ کر کے محجد وچ اچھی آواز نہ نہیں پڑھ دا آوہ سارہ غفاری دے میرے بانے کی دیئے سونے آسادے دے میرے بانے گردے کی دیئے آوہ غریبان دے محلے یا دے محلے یا خوچی باننا پڑھو اپنے ہاتھاں نو بلند کرلونا انہاں ہاتھاں نو چھلے بڑھالو کیونکہ اللہ دا قرآن کرلہ علیہو مناختیم والا افواگیم و دکلیمنا آوہ آئی دی ہیم و تشادو عرجو نو ہم بھی مانکانو یک سیو اللہ دا قرآن کرلہ اے ہاتھ بھی بولنگے اے پار بھی بولنگے اے تیریہ آکھاں بھی بولنگیاں جو سندہ ہر جوز جوز بولے گا کیا مطل جنگوائی دے گاں یا اللہ اے ہاتھ بولنگے یا اللہ اے اے او بندہوے جن ساڈنر فلا گناہ کیتا ہوں فلا گناہ کیتا ہوں فلا گناہ کیتا ہوں میں کہنا وہاں اے سجنا جتے اے دے گواہی دینگے چھوڑی کی تھی ڈاکہ کیتا ہوں محلے اللہ تو ہڈے سے بازو سلامت رکھے اللہ اونا جوان نہ دی جوانی سلامت رکھے میری بمائے مرد پہلا ہوں اللہ مکہ دے مدینہ دی حاضری نصیب فرمائے محبت نربانو قدیعانو غریبہ دے محلے یا رسول اللہ گناہ گارا میرا تیرے یا لجڑا جی نیچی آواز مر بڑے دوا ہے آج رات سویں تے زہرہ دے بچیاں دی بھی زیارت ہو جائے تے زہرہ دے بابے دی بھی زیارت ہو جائے گناہ گارا میرا تیرے میرا تیرے یا اللہ گناہ گارا میرا تیرے میرا تیرے میرا تیرے عزت ابو زرگ فاریدہ ویڑا وے مصطفیٰ قدم رکھیا اللہ دے نبی فرمایا عزت کی تھی حضور میں غریب تے ویڑے تو سی اپنے رحمت برا قدم رکھیا پانی بیش کی تا حضور پانی لاؤ پانی لاؤ پانی بیش کی تا پانی تو بات اللہ دے نبی دی بارگاویج عزت کی تھی حضور جانا نہیں آج جو ویڑے آئے ہو تو میں دعوت دے انتظام کرنا کھانے دا حضور کھانا بھی کھا کے جانا بھی میرے مقدرہ تو صدقے جانا کہ آجو نبی تیرے ویڑے آیا ہوئے کہ جنہو رب خود اپنے کون بلا کے اسے نبی رہ دی بار کی تا خوربانی جانا آپ نے فارن ایک بکریڑا بچہ زبا گیتا اندھا گوشت بنایا سالنر بنایا بنا اندھا بعد روٹیاں پاک گئی ہیں اللہ دے نبی لی بارگاویج سالنر روٹی پیش کر دی گئی میرے نبی نے ایک روٹی پکڑی پس روٹی دے بوٹیاں اٹھا کے رکھی ہیں بوٹیاں رکھی ہیں رکھن دو بعد اٹھے روٹی دیتی کپڑے ویڑیٹی اپنے غلام انہو بولایا جا میری بیٹی زہرہ باغنے کئی تیارے ہو گئے کھانا نہیں کھا تھا زہرہ کو لنا جا کئی بابے نے بھیجیا جیڑا نبی خود کھان دو پہلے زہرہ دا خیال کر دا ہے اسے زہرہ دی کی شاڑ ہوئے گی اسے زہرہ دی کی شاڑ ہوئے گی اتھے ایک سابر بولیا شہر انہوں نے کمالی کر جھڑیا ہوئے اے زوق محبہ نہ کھو سبحان اللہ سرکچکے کھو سبحان اللہ سابر بولیا گے کیا لگا بنیا ہے اب بولیا گے جھے منگڑا ایدھر ہے زہرہ دو منگی جھے کر منگڑا ایدھر ہے ایدھر ہے زہرہ تو منگی کیونکہ کل مختار نبی دی بے دی ہے مختار فاطمہ ہے مختار نبی جس بندے نے شیر لکھیا ہے نا اجا اللہ دی اس نے دی کس میں تھے بیٹھا ہوں دا نا ہوں دا دیلے ٹوٹیانا اسی کہ پڑھناڑے بندے نے کسر نہیں چھڑی پر تُسا اپنے بے رخی دی بھی کسر نہیں چھڑی اللہ دے بندے ہو جیسا زہرہ دا ذکر ہو رہا ہے زہرہ کی ممولی اس دی نبی دی بیٹی یہاں کہ جے زہرہ پاک دا ذکر سن کے ایمان تاز کی ملی ہے پھر سینے ناظر لائے کے کہا نا سبحان اللہ زہرہ گجگے کے سبحان اللہ اور گجگے کے سبحان اللہ ہے مختار نبی دی ہے بیٹی مختار فاطمہ ہے مختار نبی دی بیٹی مختار فاطمہ اللہ اکبر کبی دا اللہ دے میں بینوں فرمایا میرا حلان جلدی کر رہتی لے جا میری زہرہ نکی دی لہتا دن پیجی تو بکھالا پچیان بکھوا دے زہرہ بھا گئی زہرہ بھا گئی جنہ مصطفیٰ گریم علیہ السلام دی بار غرج سیدہ سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی آبی آیان اللہ دے نبی دی بار غرج آیا اللہ دے نبی نے جنو میں کیا فرمایا سیدہ زہرہ قریب ہو جا سیدہ فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم نے قریب ہویا اللہ دے نبی نے پھر فرمایا سیدہ بیٹی فاطمہ زہرہ اور قریب ہو جا اور قریب اللہ دے نبی نے فرمایا فاطمہ زہرہ اور قریب ہو جا انہ قریب ہو گیا مصطفی بلکل قریب ہو جا جنو اللہ دے نبی نے چہرہ فاطمہ نہ دیکھ سیدہ فاطمہ زہرہ مصطفی چہرہ آدمہ دارے خیاب اللہ دے نبی نے بروایا بیٹی کی گالے کمزور ہو گئی چہرہ دی سرکی ختم رکھ سارد لالی کھون تریڑی نظر آنیا فرمایا بیٹی جو کچھ نظر نہیں آ رہا چہرہ مرچایا جا نظر آ رہا خیر ہوئے کمزور ہو گئی ہیں اللہ دے نبی دی بار گا بچ ارد کی دی لج بال آ کئی دی ہڑ ہو گئی نے کچھ کھا دا کوئی نہیں کچھ پیتا کوئی نہیں بابا کئی دی آرے گزر گئی اللہ نے نبی دی بار اور جو شکوانے کی دا گلانے کی دا آجدیاں بی بی سب کچھ مل دا چیز ہے پھر بھی کہنی منو تیرے ویڑے آنکہ سوک نہیں لپیا سیدہ زہرہ باغ دیا کنیس صدا دیا جو آپ پڑے آپ کہنے جو نبی باغ صلی اللہ علیہ بیٹی دیا نکرانی آنکہ زہرہ باغ دی سیرت وی کئی دیا کھانا نہیں کھا دا پھر زبان دی شکوان نہیں لین دا پھر بھی کیا یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر سیدہ دارا باغ رہا کیا بابا کئی دیار آگر کھانا نہیں کھانا اللہ نے نبی نے فرمایا چھا بی دی اللہ نے بلال امین دی بارغ جہاد اٹھائے اللہ نے نبی دی اٹھین اٹھین بلال امین دی بارغ جہاد اٹھائے یا لا یا اللہ یا اللہ میری بیٹی نو انہا کچھ یاد کر دے کھدی پکھی سوئے نارو کھدی نو پکھ مسوس نائے کھدی نو پکھ نال لگے سیدہ دہر پاگ فرمان یا اللہ دی عزت قسم پاپ دی دو تو بعد اگر میں ایک مہین تک کھانا نہیں کھان دی سا دل گل دی اٹھے اے زبان دی اٹھے کھدی چہرے دی اٹھے پکھ دے اثرات نظر نہیں دے کھدی چہرے دا انداز نہیں بدلیا ہر وقت ترو تازہ سو ایک کمال سیدہ زہرہ پاگ نے بابی دی دوا دا اے اللہ دے نبی دی دوا دا کمال سی حضرت اس سیدہ زہرہ پاگ دی شان اللہ نے بڑی رکھی ہے اللہ رب العالمی لے فرمائے انما یرید اللہ لیزہیب آنکم عجسہ اہل البید ویتاہ ہیر تدہی سیدہ زہرہ پاگ دی ذکر اللہ قرآن فرمایا اللہ اللہ کے بس سیکھو دوا رب کہنا سن عمل دی توفیق ادا فرمائے اگلا جمعہ انشاءاللہ سیدہ زہرہ پاگ دی 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 ہوئے گا اللہ عمل دی توفیق ادا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ اللہ